ابھی ہمارے دیش کے بجٹ میں بہت بڑا حصہ ویتن اور پینشن میں جاتا ہے آگے ان اگنی ویروں کو پینشن نہیں دینے پڑے گی تو کیا سین نے بجٹ کو سنتولت کرنے کے لیے ہی یہ سکیم لائی گئی ہے اگر ہاں تو پھر ان صدن ویروں کی پینشن اور بھتوں پر قہنچی کیوں نہیں چلتی جن کے کروڑ بطی ہونے کے باوجود دیش میں سالانہ سیکڑوں کروڑ روپے پور ویدھایاک پور ویسان صدوں کے پینشن پر خرچ کیا جاتا ہے آپ کی ٹی وی سکرین پر ایک طرف سینہ میں بھرتی کے لیے جانے والے یوہاں ہیں جو راشتر سرکشہ کا احساس ہمیشہ دیتے آئے کیونکہ انہیں ان کے پریوار اور بھوشکی سرکشہ کا بھروسہ ہمیشہ رہا اب نئی یوجناؤں میں یوہاں کے مند میں بھروسے کا سنکٹ دوسری طرف راج لیتا ہے جن کی بھوشکی راج نیتی اور سماس سیوہ کا چاہے آتا پتا بھی نہ رہے لیکن ان کے بھوشکی سرکشہ کا بھروسہ ہمیشہ ان کے پاس رہتا ہے چار سال کے لیے ایک نیب سینہ کو لے رہے ہیں اس کے بعد اس کو بھی لیڈار کر رہے ہیں تو ایک ویدائی گئے وہ پانچ سال کے لیے رہ رہا ہے اس کو اس کے بعد مل رہا ہے پینشن اگنی ویر چار سال دیش سیوہ کرنے کے بعد پینشن کے حق دار نہیں رہیں گے لیکن سدن ویروں کی ستھی دیکھ لیجئے لوگ سبھا کے 3580 پورو سانسدوں کو ابھی پینشن دی جا رہے ہیں جبکہ 268 پورو سانسدوں کی ندھن کے بعد ان پر آشرت پینشن پا رہے ہیں راجی سبھا کے 508 پورو سانسد پینشن لے رہے ہیں جبکہ راجی سبھا کے 219 پورو سانسدوں کے آشرتوں کو پینشن دی جا رہی ہے 2017-18 کے آکڑوں کے مطابق دیش میں جہاں پورو سانسدوں کی پینشن پر ہر مہینے 58 کروڑ روپے خرچ ہو رہے تھے 2018-19 میں پورو سانسدوں کی پینشن پر خرچ بڑھ کر 70 کروڑ 50 لاکھ روپے پرتی مہینے ہو گیا سال کا حساب آپ خود لگا لیجئے کتنا پیسہ پورو سانسدوں کی پینشن پر جا رہا ہے آپ کی سیلری آپ کے کام کے آدھار پر ہر سال آپ کے ادھکاری طے کرتے ہوں گے دنیا کے تمام دیشوں میں بھی جن پرتی ندھی اپنی سیلری اور سویدھاؤں پر خود فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں لیکن ہمارے دیش میں سانسد ہو یا ویدھائر اپنی سیلری اور بھکتے کا فیصلہ سدن میں آپس میں مل کر عام سہمتی سے ہی کر لیتے ہیں اب تک سینا کے جوانوں کے پاس سترہ سال کی نوکری پھر پینشن سمیت دوسری سویدھائے رہی اسی ساماجک سرکشہ کے دم پر جوان دیشواسیوں کو راشتر سرکشہ کا احساس دیتے آ رہے ہیں اگر فنڈ مددہ وہاں ہے تو پھر نیتاؤں کیلئے کیوں نہیں جبکہ 2020 کی ایک RTI کی مطابق ریکھا اور چیرنجیوی جیسے ابھی نیتاؤں کو بھی پورو سانسد ہونے کے ناتے 49,000 روپے اور 27,000 روپے کی ہر مہینے پینشن دی جاتی ہے کئی بڑے دیوکپتی بھی دیش میں ابھی پورو سانسد ہونے کے ناتے مہینے کے 25,000 روپے کی پینشن اپنے خاتے میں پاتے ہیں لوگ سبھا میں 88% سانسد دیش میں 78% ویدھائک کروڑ پتی ہیں آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ ہمارے دیش میں اگر کوئی نیتا ویدھائک بھی بن جائے اور بعد میں سانسد بھی تو پورو ویدھائک اور پورو سانسد دونوں کی پینشن پاتا ہے ویدھائک اگر سانسد بن جائے تو سانسد ہونے کی سیلری بھی اٹھاتا ہے پورو ویدھائک ہونے کی پینشن بھی اتر پردیش مدی پردیش راجستان سمیت کئی راجے ہیں جہاں پورو ویدھائک آٹھ ہٹ کاریکال تک کی پینشن لے رہے ہیں مطلب کروڑ پتی ویدھائک اور سانسد پورو ہو کر بھی سمپورن پینشن کا پائدہ سکون سے پاتے ہیں ایک نہیں کئی کاریکال کی وجہ مدی پردیش کی ویدھائک سبھا ادھیاکش سے سنیے جیسے ویدھائک کئی بار ہو گئے تو اس کا بھی ڈیڑھ ہزار کی حساب سے جو پرتی ان کا آتا ہے ایک ٹینیور آتا اگر ایک بار مدی پردیش بن گئے تو پھر چاہے ایک پات سال کا کاریکال پورا ہو نہ ہو ویدھائک جی کو پورو ایم ایل اے ہونے پر ہر مہینے بیس ہزار روپے کی پینشن ملتی ہے پندرہ ہزار روپے کا میڈکل بھتتا اس کے بعد ویدھائک دوبارہ بن گئے تو جتنے سال ویدھائک رہے اس کے آدھار پر سال آنا نو آزار چھے سو روپے جھوڑتے جائیں گے راجستان میں پانچ سال کے کاریکال کے بعد پورو ویدھائک کو پانچیس ہزار روپے ہر مہینے پینشن ملتی ہے پھر دوسری بار ویدھائک بنے تو دو کاریکال کے بعد تہتالیس ہزار روپے کی پینشن جھارکھنڈ میں ایک بار ویدھائک بننے کے بعد چالیس ہزار روپے ہر مہینے پینشن دی جاتی ہے اس کے بعد کے کاریکال جڑنے کے بعد ادھکتام ایک لاکھ روپے مہینے تک پینشن جھار کھنڈ جیسے راجز میں دی جا سکتی ہے تو پھر کیوں نہیں ان خرچوں پر بھی روک لگتی جبکہ حقیقت یہ بھی ہے کہ دیش میں سات راب جیسے ہیں جہاں مکھی منتری منتریوں اور ویدھائکوں کا ویتنی نہیں ان کے انکم ٹیکس پر بھی سرکاری خزانے سے ہی پیسا جاتا ہے مدی پردیش کے مکھی منتری 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 ویدھان سباد دیکش اپاد دیکش نیتا پرتپکش کا انکم ٹیکس سرکاری خزانے سے جاتا ہے 36 گڑھ میں سبھی ویدھائکوں کا انکم ٹیکس سرکار بھرتی ہے حریانہ میں مکھی منتری منتری ویدھان سباد دیکش نیتا پرتپکش کا انکم ٹیکس سرکار دیتی ہے جھار کھنڈ میں ویدھائکوں کے ویتن پر انکم ٹیکس سالانہ 5 کرون روپے سرکاری خزانے سے جاتا ہے پنجاب میں 117 ویدھائکوں کے انکم ٹیکس پر سالانہ 11 کرون روپے کا خرچہ سرکار کر رہی ہے آندر پردیش تیلنگانہ میں سی ام منتری بیدھان سباد یکش اپاد یکش کا آئے کر سرکار بھرتی ہے ایک انوان ہے کہ سالانہ 1000 کرون روپے سے کہیں زیادہ کا پیسہ پورو سانسدور ویدھائیکوں کی صرف پینشن پر خرچ ہو رہا ہے ایسے پورو سانسدور ویدھائیک جو کرون پتی ہیں تو کیا سوویدھائیں صرف صدن بیروں کے لیے ہی رہیں گی آج تک بیرو